دہشت گردوں کی تربت میں پاکستان نیول بیس پر حملے کی کوشش آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ کے شدید تبادلے میں سپاہی نومان فرید شہید ہو گئے فوجی جوانوں کا دہشت گردوں کے حملے کا موثر جواب بھی دیا گیا آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں دہشت گردوں کی تربت میں پاکستان نیول بیس پر حملے کی کوشش آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ کے شدید تبادلے میں سپاہی نومان فرید شہید ہو گئے جبکہ فوجی جوانوں کا دہشتگردوں کے حملے کا موثر جواب بھی دیا گیا ہے فائرنگ سے شدید تبادلے میں سپاہی نومان فرید شہید ہوگا جبکہ فوجی جوانوں کی جانب سے دہشتگردوں کے حملے کا موثر جواب بھی دیا گیا ہے اور دہشتگردوں کی تربت میں پاکستان نیبل بیس پر حملے کی کوشش کو ناکام بنایا گیا ہے زفر آشمی ہمارے ساتھ موجود ہے زفر کیا دفصلات ہیں جی ہے چھپیس مارچ کی رات کو جو ہے دہشتگردوں نے تربت میں پاک بحریہ کے پی این ایس صدیق جو ہے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی جسے سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں نے اور انہیں جو ہے وہ بڑی بہادری اور تیز رفتاری کے ساتھ کاروائی کرتے ہوئے اس کو ناکام بنا دیا اور بحری دستوں کی مدد کے لیے ادگر سے موجود سیکیورٹی فورسز کو جو ہے فوری طور پر متارک کر دیا گیا اور مسلطہ فراج کے ہم آنگ اور محصر جواب نے مشترکہ کلرنس آپریشن میں چاروں دہشتگردوں کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا ہے اور تاہم اس فائرنگ کے جو تبادلہ ہوا اس دوران سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں میں اس میں فرنٹی ایک اور بلوچستان کے ایک جو سپائی ہیں نومان فرید جن کے عمر چوبیس سال ہے اور جو مظفرگرد کے رہائشی ہیں انہوں نے بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے شہادت کو گرے لگایا علاقے میں پائے جانے والے کسی بھی دوسرے دہشتگرد کی تلاش کے لیے ابھی وہاں سینٹائزیشن آپریشن جاری ہے تاکہ مزید دہشتگرد اگر وہاں موجود ہیں تو ان کا بھی طلاق کما کیا جا سکے اور پاکستان کی مسلطہ فواج ملک سے دہشتگردی کی علامت کو آئی اس پی آر کا ہی کہنا ہے کہ پاکستان کی مسلطہ فواج ملک سے دہشتگردی کی علامت ٹھیک ہے زفر آج میں بہت شکریہ آپ کا